سی آئی ڈی پولیس نے دہشتگردی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے خودکش حملے کی جیکٹس برامت کر لی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں فرما گرمائند ایک کامل عارف سے کامل یہ جیکٹس کہاں سے ملی ہیں سوات سی آئی ڈی پولیس نے آپ سے کچھ دیر پہلے کچھ ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور ان کے نشاندے ہی کے اوپر کچھ جیکٹس برامت کی گئی ہیں جن کی تعداد کے بارے میں سی آئی ڈی پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی نہیں پتا یہ جیکٹس جو ہے مختلف ڈبوں کے اندر پیک تھی ان کو لے جایا گیا ہے سی آئی ڈی سے کلی پہ پلا گراؤنڈ ہے وہاں پر لے جایا گیا ہے وہاں پر ان کو نکال کر جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جا رہا ہے اور اس وقت ابھی ہماری بات ہوئی ہے اس پی سی آئی ڈی فیاس خان سے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے وہ میڈیا کو بعد میں بتائیں گے تاہم ابھی جو ان کو جیکٹس ملی ہیں یہ بڑی دادات کے اندر ہیں اور تمام کی تمام میں دماغہ خیز مواد موجود ہیں وہ بالکل تیار حالت کے اندر ہیں جن کو کراچی میں مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ خودکش حملوں میں استعمال کیا جانا تھا اور اب ان کو جو ہے وہ پولیس نکارہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہاں پر بم ڈیسپوزل کے سپورٹ کو طلب کر لیا گیا ہے اور اس پولو گراؤنڈ کے اطلاع کے سامنے جو گراؤنڈ ہے اس کو بھی جہاں پر ان کو نکارہ پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع تھا کہ سی آئی ٹی پولیس کو یہ اطلاع ملی تھی جس کے اوپر یہ کاروائی کی گئی کہ کراچی شہر میں جس طرح سے ملک دیگر شہروں کے اندر جو ہے وہ دقریب کاری کے اور دہشتگردی کی وعداتیں کی جارہی ہیں اسی سلزہی کڑیک میں ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں انہوں نے کراچی میں دہشتگردی کی کاروائی کرنی تھی جس کو ناکام بناتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بڑی دادات میں خودکش جیکٹس تھیں جن کو برامت کیا گیا ہے سی آئی ڈی کی جانب سے اب ان کو جو گراؤنڈ میں نکارہ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد لس کا کہنا یہ ہے کہ ملک دیگر کو کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں یہ بعد میں ایک بریفنگ میں بتائیں گے جی فواد اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ خودکش جیکٹس کے حوالے سے ابھی تک جو اطلاعات ملنے ہی ہیں کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ابتدائی طور پر کیا بتایا گیا ہے کہ یہ کتنی تعداد میں ہیں جیکٹس فواد اچھا ہے کہ تعداد ابھی سی آئی ڈی کے ایس پی سے ہماری بات ہوئی بیا فیاض کان سے میں نے ان سے خود معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کی تعداد پتا چل سکے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ تعداد ابھی ان کو بھی نہیں پتا ہے انہوں نے ملزمان کے دفتار کی ہے اور ان کی نشاندہی کے اوپر یہ جو ڈبوں کے اندر رکھی بھی جیکٹس تھی وہ برامت ہوئی اب وہ کیونکہ یہ ان کے وہاں پہ کھولا نہیں کیا ان کو چیک نہیں کیا گیا کیونکہ بمپ ڈسپوزل سکارڈ کا عملہ اس کو چیک کرتا کیونکہ وہ بارود سے بھری نہیں ہے تو ان کا جو ہے وہ دماغے سے پھٹنے کا خطرہ تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے اس کو خالی جگہ پہ لے جایا گیا ہے اب اس جگہ کے اوپر وہ ایک ایک کر کے کھولیں گے بمپ ڈسپوزل کا عملہ اس کو نکارہ بناتا جائے گا اس کے بعد اس کی گنتی ہوگی اور اس کے بعد اس کی اصل تعداد پتا چل سکے گی لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق دس سے پندرہ کے لگ بگ یہ جیکٹس جو ہے وہ ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے بیکس کے اندر اور ڈبوں کے اندر جو ہے رکھی بھی جیکٹس تھی اور اب پولیس کا کہنا یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر جو ملزمان سے بھی تفتیش کریں گے اور کراچی میں ایک بڑا تقریب کاری کی کوشش تھی جس کو یہ نکام بنائی گئی ہے اور ملزمان نے جو ملک کے دیگر شہروں میں دو تقریب کاری کی کوشش چل رہی ہے اس طرح سے کراچی میں بھی یہ تقریب کاری کی کوشش کرنی کی جانی تھی اور کراچی میں تہشدگردی کا منصوبہ جو یہ نکام بنایا گیا بہت شکریہ کامل لارف اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ سامات سے لیتے رہیں گے کراچی میں گورنمنٹ کومرس کالیج کے قریب گراؤن سے خودکش حملے میں استعمال ہونے والی جیکٹس برامد ہوئی ہیں اس بارے میں مزید تفصیل بتا رہے ہیں سلامتر مائندے زاہد کل ہو زاہد کتنی جیکٹس ہیں اور اس وقت انہیں کہاں رکھا گیا ہے جی یہ اورنگی تاؤن کے علاقے سے سی آئی ڈی پولیس نے چاپا بار کے پاس خودکش بہشت گردتے ہیں ان کو گرفتار کیا ہے ان کے قبضے سے دو خودکش جیکٹس جو مکمل طور پر تیار تھے وہ بھی برامد کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک سو کلو سے زاہد نماتے دار موعدہ ہے وہ وہاں سے لے کر آئے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ گراؤن میں یہاں پر لے کر آیا ہے اور اس کو ڈیفیوز کیا جا رہا ہے اس وقت سے آپ دیکھیں گے اور اس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک بیگ میں بند تھے اور یہ خودکش جیکٹ جو ہے وہ مکمل طور پر تیار تھے اور اس کو جو ہے ڈیفیوز کیا جا رہا ہے اس وقت سے میں آپ کو بتا رہا سلوں کہ اس میں چھے سے زائد بوریاں ہیں جن بوریاں میں جو ہے تھماکے دار مادہ جو کے پڑا ہوا ہے اور دو جو خودکش جیکٹ ہے ان میں سے ایک جیکٹ کو ڈیفیوز کیا گیا ہے اور دوسری کو بھی ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے یہاں پہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تینوں بیکس نظر آ رہے ہیں ان تینوں بیکس جو ہے وہ دما کے دار مادہ بھرا ہوا تھا جس کو بنامت کر لیا گیا ہے انہیں گے تاؤن پولیس ہے سی آئی ڈی پولیس اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خودکش جیکٹ اور دما کے دار مادہ یہ کراچی میں کسی بڑی کروائی کے حوالے سے یہاں پہ لائے گیا تھا جی فورت جی زاہد حسین آپ ہمارے سے موجود ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں گورنگ گورنٹس پولیج میں یہ خودکش جیکٹس کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے ہمارے دمائے میں زاہد کل ہولو نے ہمیں ابھی اپ ڈیٹ کیا ان کا کہنا ہے کہ اورنگی ٹاؤن بولیس میں آج بہت بڑی کاروائی کی ہے اور کامیاب کاروائی کی ہے پانچ خودکش حملہ آوروں کو گرفتار کیا گیا ہے اورنگی ٹاؤن کے علاقے سے جن کے حدوے سے دو پٹکش جیکٹس برامت ہوئی ہیں اور سو کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد بھی برامت کیا گیا ہے چھے سے زائد بوریاں برامت کی گئی ہیں جن میں یہ سو کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد ان میں رکھا گیا تھا اور اب اس کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے بمڈس پولیل سکوائٹ کا عملہ بھی وہاں پہ موجود ہے گورنمنٹ کومرس کالج کے گراؤن میں یہ رکھا گیا ہے خودکش جیکٹس اور دھماکہ خیز مواد جس کو ڈیفیوز کیا جا رہا ہے بمڈس پولیل سکوائٹ کا عملہ اور پولیس کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے ان کی موجودگی میں اس کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے ہمارے نمائنگے زاہد کل ہو رو ہمیں بتا رہے تھے کہ سیاہ دی پولیس سے اس کو بہت بڑی کاروائی قرار دے رہی ہے اور یہ مطالبہ بزاہد کل ہو کہ کیا جو خودکش جیکٹس ہی ہیں ان کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے جی خودکش جیکٹس کو جو رہے ہیں وہ ناکارہ بنا دیا گیا ہے اور خودکش جیکٹس کو جس پولیس نے خودکش بومبر کو اور خودکش جیکٹ برامل کیے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں سے ان سے ہم پوچھتے ہیں سر یہ کس طرح آئی ہے آپ نے جو ہے یہ رمی ٹاؤنز و پائنگر کے آریسٹ کی ہیں اور ان سے دو خودکش جیکٹ دے سے بھی ایکسٹ لے گیا ہے اور ایکسٹ لاشن کو ایکسٹ لے گیا ہے یہ لڑکے ان کی گاننگ کی تھی کراتی میں خودکش اندر خیلائی ہم دون گئی تو کیونکہ صبح ان کو پکڑا ہے اور یہاں ہم دیفیوز کرنے کے لئے لئے لائے تھے تو یہ کمٹیٹ ہو جیا تو پھر آپ کو دیفیوز میں شایر کریں گے میں کوئی جاؤں ایساس کسی آئی ڈیگا میں بتایا ہے کہ صبح پاس خودکش بومبرز کو پکڑا گیا تھا جن کے قبل سے یہ خودکش جیکٹ سے برامن ہوئے ہیں اس کے بعد اس کو ابھی ڈیفیوز کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو خودکش بومبر تھے کراچی بھی کوئی بڑی کاروائی کرنا چاہ رہے تھے جی اچھے زائد یہ بتاہیے گا کہ کچھ یہ پتہ چل سکا ہے تباہ اطلاعات کے مطابق ان خودکش بومبروں کا تعلق کہاں سے تھا جی میں اس اس کی سی ایڈی نے بھی بتایا ہے کہ یہ جو خودکش بومبر تھے ان کا تعلق جو ہے اس کے بارے میں وہ کسیر میں میڈیا کو بریفنگ دینے والے ہیں کیونکہ ابھی وہ جو تحلا پروسس ہے یہ جو جہاں پہ جو مواد ملا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کا اس میں یہ نوب لگے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جیسے یہاں سے خارج اٹھے تو اس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیں گے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو خودکش بومبر تھے کراچی میں کسی بڑی وعداق کے حوالے سے تیاری کر رہے تھے جی جی یہاں پہ بہت ملی تعداد میں اندادی دارے آگئے ہیں اس کے لئے پولیس ہے پولیس رینجوز ہے اور یہاں پہ بھی آلہ اصلاں جو وہ یہاں پہ آنا شروع ہے جی ناظرین آپ کو مرادے چلیں کہ کراچی میں آج دیشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے پانچ خودکش بمباروں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس سے دو خودکش جیکٹس برامت کی گئی ہیں اور اس اس پی سی آئی ڈی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سے ایک سو پچاس کلو گرام دھما کا خیز مباب بھی برامت کیا گیا ہے بڑی کاروائی آج ہوئی ہے دیشت گردوں کے اخلاق اور بڑی کامیابی آج سیکیورٹی عباروں کو